یہ دعوت اسلامی نہیں ہے اسلام کی بے خیرنی کرنے باری تجزیب ہے اور مسلکِ عالی حضرت کا نام بہت لوگ لیتے ہیں آج تک دعوت اسلامی بھی مسلکِ عالی حضرت کا نام لیتی ہے لیکن یہ دیکھو کہ مسلکِ عالی حضرت کا نام لینے والا اس نام لینے میں کتنا سنجیدہ ہے اور وہ مسلکِ عالی حضرت پر قائم ہے اور اس کا مجھے بلگ ہے عالی حضرت کے فتابہ میں کہیں ہم کو یہ نہیں ملیتا کہ ٹی وی اور ویڈیو اور یہ تصابیر کا نگلہ ناج اور جو رواج آج اس کو دیا جا رہا ہے یہ مسلکِ عالی حضرت نہیں اس کا نشان نہیں ملے گا اور اس کو بھی اس اسی بے حیائی کے ساتھ کہ مسجد میں لیپ ٹاپ رکھ کرتے ہیں اور اب اب جو رواج دستیوں دیں گا مجھتی کا نام ہے ہم ہرچند حرام کرتے رہے ہیں ہماری تصویر لے کر کے ان کے افراد ہمارے درزوں میں گز کر کے ہماری تصویر لے کر کے انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں اور یہ بھی تکاتے ہیں کہ دیکھئے ہیں یہ حرام کرتے ہیں ان کی تصویر موجود ہیں مفتی عظم حرام کرتے ہیں ان کی تصویر بہتی ہوتے ہیں آلہ حرام کرتے ہیں ان کی تصویر بہتی ہوتے ہیں یہ دعوت اتامی یہ کھرنما انجام دے رہے ہیں آلہ حرام کی تصویر مفتی عظم کی تصویر اور اب تو سنا ہے کہ خوشِ پاپ حضرتِ خوضہ حضیب نباس کی بھی تصویر بھی وہ ان لوگوں کو کہاں سے ان کا تصویر دار ہوگی اور ان کی تصویر بھی عام ہو رہی ہے اور رسول اللہ کا قیام رسول اللہ کی آفاظ میں الیاس قادر کے نام آ رہا ہے آج آباس سنای ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ کلمہ عددہ رسول اللہ کی ذریع بھی دکار کرتے ہیں یہ سب وہی جنونا ملعون سنیما جس کا رسول اللہ کیا جاتا ہے اس کو کسی نے چاہتا ہی کہا دعوتِ اسلامی نام ہے سننی کہنے سے جو ہے بادہ ریز ہے اسلامی بھائی ہے دعوتِ اسلامی یہ جماعتِ اسلامی کی دوسری شاہد ہے تو اتنی مشاہد آ چاہے کہ دعوتِ اسلامی نام رکھا اور مہدودین سنیما کو جائز کہا تھا آج کیا اس قادری جو ہے اس کو جائز بھی کہہ رہا ہے اور ناصر منصوب کی بات بھی کہہ رہا ہے یہ ضرورت سے ہٹ کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس کا جو مسجد میں فوٹو لیا گیا یہ کونسی ضرورت کے قید دیا گیا اور یہ اس عادری کا جو دیدار کرایا جاتا ہے وہ کونسی ضرورت دینی ضرورت ایسی ہے جو اس کے بارے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تبلیغ کے نام پر یہ حرام کا رواج اور حرام کا رواج ہی نہیں بلکہ لوگوں کے افید اور ایمان کو بگاڑھنے کی کوشش کہ پہلے لوگ اس کو حرام کا مجھ دے اور اب اس کا رکھی جائیے ہوگا کہ اس کو چائف اور مستحب آنہائیت مستحب جیسا کہ ایک چہاب نے اپنے فتحے پر دن کیا یہ اس کو سمجھیں گے تو اس طریقے سے یہ دعوت اسلامی کون سی دعوت اسلامی کون سی براندام دے رہی ہے آپ خوب نمچ رکھیں یہ دعوت اسلامی کا حال ہے دعوت اسلامی سے کچھ لوگوں اس وجہ سے ہٹے کہ دعوت اسلامی جو ہے کھڑ کر کے رکھ نہیں کرتی ہے اور اس نے اپنے ارد پہچان میں آنے قائم کی ہے وہ اس کے منشور میں یہ ہے کہ ہمارے اس جیس سے حرم نہیں ہوگا اور دعوت اسلامی آج بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ دعوتیوں کے کیسے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اس بنا پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے حقے اور زہین الدین کے پرچپ کے رکھیں جو ہے سنی دعوت اسلامی قائم کی گئی اور سنی دعوت اسلامی درہا یہ بتا دے کہ کون سی وہ سنی دعوت سنی دعوت سنی دعوت کی طرف لیت کر رہی ہے اس علماء کون سی کے اس مہن شخص سے وہ جڑی ہوئی ہے جس نے بڑھ سرے ممبر زہین الدین سنی دعوت اسلامی کے اشتماع میں جس نے یہ کہا بس تک طبر میں نہیں پوشا جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ سنی دعوت اسلامی مستقی آل حرد سے مبتل ہے نہ دعوت اسلامی مستقی آل حرد سے مبتل ہے نعروں کا نعروں کا تو ہمارے ہم بہت سواز ہے اور نعرہ جگا کر کے ہمارے کنی بہت جوز ہکاتے ہیں لیکن خالی نعرے کا جوز نہیں چاہیے بلکہ جوز کے ساتھ خوش پہ چاہیے بڑھا جوز مجھے یہ ہے کہ میں پوچھ جاتا ہوں کہ ہمارے جس کو جو ہے سنیوں کو کیا کون سا ٹھوز پائدہ ہے یہ پھیڑ یہاں نظر آ رہی ہے کلبہاں بھی نظر آئے ادھر بھی نظر آئے ادھر بھی نظر آئے تو ہماری آواز بے اثر ہوتی تھی نہیں جا رہی ہے لیکن اس کے دعوت ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے اور ہم کہیں دپلیکیٹ بپلیکیٹ اور مصنوعی مال بیٹھنا یہ ہماری آجت نہیں ہے ہم وہی اس کو بتائیں گے جو آلیان کی دانی ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہوئے نہیں کوئی عمل کرے تو نظر آلیان ہمارا نہیں ہے اسی کا نظر آلیان ہے اللہ تعالیان مجھے اور آپ کو سب کو مسئلہ کے اہلیان سنت پر جو اس کو پہچان کیلئے مسئلہ کے آلیان اُس پر جلنے کی توفیت ادا فرمائے اُس پر قائم آئے وہ آمد آفانہ نجہل بیلکہ